اسلام علیکم to all پاکستان اید مباری اور یہاں پہ رہنے والوں کو پاکستان سے باہر رہنے والوں کو سب کو اید مباری چانتی ہوں آپ لوگ کہیں گے کہ اید چاندہ ہاتھ گزر گئی ہے تو اب آپ لوگوں کو میں مہندی کے ڈیزائن دکھا رہی ہوں لیکن میں کیا کروں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کی بین بہت مصروف تھی اتنی مصروف تھی کہ کل جو ہے سات بجے سے میں نے مہندی لگانی شروع کی اور میں رات تھی میں تک مہندی لگاتی رہی ہوں اور اس کے بعد تھی میں نے پکچرز تو سب کی لی کسی نے اپنے خود سے لے کے مجھے بھیجی اور کہیوں کی میں نے خود لی میں قزن سے پتی جیان تھی سب کی ملکہ میں نے مہندی لگائی تھی سب کو مہندی لگائی نیبر سے فرینڈز تھیں اس طرح کرتے کر آتے فول بٹا فول مہندی والا مول چال رہا تھا اور رات تھی مجھے جا کے سب سے ڈانٹ پڑی اور پھر جا کہ جو ہے نا کہتے ہیں نا بڑوں سے جب ڈانٹ پڑے تب ہی انسان سنتا ہے تو اسی طرح میں نے بھی جب جو ڈانٹ پڑی تو پھر میں جا کے ہم لوگوں نے لیٹنے والی طرف اس میں دو تین ریزائن جو میں نے رمضان میں شروع میں لگائے تھے وہ بھی میں نے ایڈ کر لی ہے ابھی تو نہیں لیکن انشاءاللہ ہوفر آپ کو بکرائید پہ یہ بہت یعنی آپ کے بہت مفید آئیں گے ریزائن کیونکہ اس میں بہت پیارے پیارے ڈیزائن ہے جو کراچی والی مہندی ہے وہ بہت بڑی گریک لگتی ہے اور جو تھی یہاں پہ جو لوکل میں نے لی تھی مہندی وہ مہندی نہیں تھی تھی وہ بہت کہتے اسے جو موٹی مہندی نکلی تھی بہرحال لگائی سب کو ساروں کو یعنی مہندی جس نے جو اپنی پسند کے ڈیزائن دیکھا ہے اس کو ان کے پسند کے ڈیزائن لگائے ہیں وہ بڑی کوشش کی ان کے ان کی طرح ڈیزائن میں کوپی کر کے ان کو لگا سکوں اور سب سے پیارا جو ڈیزائن تھا نا اور سب سے زیادہ محنت جو داس مینے پورے میرے لگے تھے وہ لگے ہیں میری چھوٹی بیٹی کے ہاتھ پہ یعنی وہ ابھی اس میں آپ کو وہ بھی دکھائے گی جو بڑے ہاتھوں کے بعد جو بڑے سارے یہ ہیں بطیجیوں کو جو سب کو لگائی ہیں اپنی بیٹیوں کو بھی میں نے لگائی ہیں مختلف مختلف ڈیزائن ان کو لگائیں سارے پسند کرتے جاتے سے لگاتے جاتے ہیں لیکن جو میرہ کو لگائی ہے وہ مہندی تو یہ ہے کمال جو دی آتو بھی دی پولی پولی مہندی لگائی تھی میں نے پھر اس کو پکڑ کے رکھا پھر اس کو پانچ سے دس منت بعد اس کو واش کیا کر کے پھر اس کو جو ہے ہر جگہ سے بچانا پڑنا تھا خیر بارحال بچایا کر کر آکے یہ سب کو یعنی جب میں نے ایر ڈا این فائنل مہندی لگا دی اس کے بعد جو میرے ہاتھوں کا حال تھا وہ تو بہت ہی برا حال تھا میرے ایک ہاتھ میں یعنی دونوں ہاتھوں میں ہر جگہ پہ مہندی لگ چکی ہوئی تھی لیکن پھر بھی بارحال میں نے اپنے ایک ہی ہاتھ پہ مہندی لگائی مہنے میں نے لیف سائیڈ پہ لگائی اس کی سیدھی طرف بھی لگائی اور الڈی طرف بھی لگائی لیکن جو میرے ہاتھ کا حشر تھا وہ آپ یہ دیکھیں گے میرے ہاتھوں کا کیا حشر ہوا تھا پھر میں نے بارحال دونوں طرف مہندی لگائی اور میں امید کروں گی مجھے آپ کوئی چھوٹا سا ہمارا ولوگ اچھا لگے ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے سب کے لیے اللہ حافظ